اسلام علیکم سکس لاش آج ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر سیون کا لیکچر نمبر ون جو کہ یہ ہے اور ہمارا لیکچر نمبر ٹوینٹی سکس یونٹ نمبر سیون کا نام ہے جس کا فرسٹ لیکچر آج ہم سٹارٹ کریں گے فلوشنز اینڈ سسپنشنز ٹھیک ہے یہ ہے یونٹ نمبر سیون اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ فلوشن بنتا کس طریقے سے ہے اس میں جو جو چیزیں ہم نے دیکھنی ہے وہ کیا آ جائے گا فلوشن کے بیچ میں فرق کیا ہوتا ہے فلوشن کو ہم کیسے سیبریٹ کر سکتے ہیں ایڈنٹیفائی کیسے کرتے ہیں پریکٹیکل پارٹیکل موڈل کیا ہے ہمارے پاک دیفرنگوش بٹوین ایکویس تیلوڈ ان کنسنٹریٹیڈ سلوشن دیمنسٹریٹ دی یویس او آٹر ایف یونیورسل فلوشن پیپیر سچیلیٹیڈ ان انسچیلیٹیڈ سلوشن سلوشن اور سلوشن ڈیلی لائف میں کہاں کہاں استعمال ہو سکتے ہیں یہ سارے ٹاپک ہم دیکھیں گے لیکن ہم اب سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ لیکچر جب پانی یا ڈرٹ کوئی بھی مٹی بگر آپ لے لیں دھور لے لیں مٹی بگر آپ پانی کے در مکس ہو جاتی ہے مٹی کیا ہے پانی کیا ہے ملکی کیا بناتے ہیں ایک مکسچر پانی کی تہ میں بیٹھ جاتی ہے جب آپ چینی کو پانی میں گھولتے ہیں چینی کبھی بھی تہ میں نہیں بیٹھتی ہے وہ پوری کی پوری گھول جاتی ہے شوگر اور واتر مکس ہو کمپلیٹی فلد شوگر سیمس تو ڈیسپیر ایون ایوری پارٹ مکسچر جو ہم دیکھ رہے ہیں مکسچر کے بارے میں دیکھ رہے ہیں مکسچر ہوتا کیا ہے پہلی بات تو بیٹا یہ مکسچر بنتا کس طرح ہے جب ایک فلیوٹ اور سولونٹ ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے مکسچر بنتا ہے فلیوٹ ہوتا ہے وہ چیف جو کم مقدار میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سولونٹ وہ چیف جو زیادہ مقدار میں ہوتی ہے اب یہ تو نہیں کہ جب ہم شربت بناتے ہیں تو ہم نمک اور چینی بہت زیادہ ڈالتے ہیں جنہی کہ آپ جو ہے وہ تین سے چار کپ چینی ڈال رہے ہیں اور آپ جو اس میں دو سکون پانی ڈال رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا واتر کم کیا کہتے ہیں یونیورسل سولونٹ ٹھیک ہے پوری دنیا کے اندر جو ہے نے یہ ایک مہجور پانی افت нужد جوےMYجر ہوتی ہے جو لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے ہم صولیوٹ لیتے ہیں وہ صولیڈ س ورم میں لیتے ہیں تو چ ihnen کو پانی کے اندر ہوئے ہوتی ہے اجا � reality بنتا کس طرح ہیں ہم سٹارٹ آئے ہمارے ایک شامد جتے ہیں ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب چینی فولید ہے اس کو جب پانی میں ڈالیں گے تو اس میں حل ہو جائے گی لیکن جب کوئی چیز مکس ہو جاتی ہے ایک چیز کو کسی بھی دوسری چیز میں مکس ہو جائے گی تو وہ کیا بن جائے گا پانی اور نمی آی سلوشن کی دیفنیشن کیا ہے سلوشن میں پتا چلے کہ یہاں پہ چینی ہم ڈالے کی قانیٹی کا کچھ بھی اندازہ نہ ہو ایک جیسی چیز اگر لگ رہی ہے چیز آپ کے سامنے کیا ہے سلوشن دو سے فیضا چیزیں ملتی ہیں اور ایک جیسی چیز ہمارے پاس بن جاتے ہیں وہ دونوں مکس ہوکے ایک جیسی چیز بنا دیتی ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے solution جیسے کہ پانی اور نمک نمک پوری طرح حال ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر نمک ہے یہ نہیں جب تک آپ اس کو taste نہیں کرتے جتنے بھی solutions ہیں آردہ مکشر اور وہ دو سے زیادہ سبسٹانس سے مل کے ہی بنتے ہیں اور وہ سبسٹانس جو کم اماؤنٹ میں ڈالی جاتی ہے بیٹا وہ ہوتی ہے solute اور وہ سبسٹانس جو جس کے بیچ میں solute کو dissolve کیا جاتا ہے جس کے بیچ میں حل کیا جاتا ہے solute کو وہ چیز کیا کہلاتی ہے solute جو higher quantity میں ہوتی ہے solute ہمیشہ ہوتا ہے زیادہ quantity میں solute solute is more in quantity than a solute can you explain solute and solute in a solution of water and salt جی solute ہمیشہ کم اقدار میں ڈالا جاتا ہے solute کیا ہے solute اور water ہمیشہ زیادہ موڈ میں ہوتا ہے اور ہم نمک کو پانی میں حل کرتے ہیں پانی کو نمک میں حل نہیں کرتے جس چیز کے اندر solute کو حل کیا جاتا ہے وہ چیز کیا کہلاتی ہے solute کہلاتی ہے تو یہاں پہ کیا جائے گا solute ہمارے پاس solute ہے اور water ہمارے پاس کیا ہے solute یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب solute اور solute ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے solution بنتا ہے آپ اس طرح اپنی daily life سے بہت ساری examples لے سکتے ہیں یہاں پہ salt کی example تھی آپ sugar کی example لے سکتے ہیں ہم different طریقے کی چیزوں کو mix کرتے ہیں چھیک ہے ہم جب کھانا بناتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ ٹائپ کے مثالیں ہم حل کرتے ہیں چھیک کر وہ حل ہو جاتے ہیں ہمیں پروپر تے کیسے وہ بھی فیل نہیں ہوتے میں تب یہ اس طرح کی ڈیفرنٹ ٹائپ کے مکسٹرز ہم دیکھتے ہیں جو کہ آپ نے unit number 5 میں بھی دیکھے تھے چھیک ہے اب solutions کے ہم types دیکھ سکتے ہیں ضروری نہیں کہ solid اور liquid ہی مل کی solution بنائیں the most common type of solution are both in the solid liquid and gas revolving and liquid وہ سارے کوئی بھی چیف تو ہے اندر حال ہو فکتی ہے اب دیکھیں تو solid اور liquid جب ملتے ہیں solid کے ڈیفرنٹ ہے liquid کے ڈیفرنٹ ہے نمک کا فیلوشن lemonade limonade limonade پانی آپ بناتے ہیں چائے ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے پانی ڈالتے ہیں دودھ ڈالتے ہیں دونوں liquid form میں چینی ڈالتے ہیں چائے کی پتی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے وہ solid form میں آ جاتی ہیں liquid liquid ink کو ink بھی ایک liquid form میں ہوتی ہے water بھی alcohol کو ہم water کے اندر ڈالتے ہیں ٹھیک ہے gas اور liquid carbon hydrated drinks carbon dioxide devolve in water یہ جو gas ہوتی ہے ہمارے پاس ہم جب soda water drinks پیتے ہیں river water دریا کا پانی اس کے در بھی oxygen حال ہوئی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے gas gas ہوا mixture of many gases جو unit number 6 ہم نے دیکھا اور solid solid بھی مل کے کیا بناتی ہیں ایک mixture جیسے کہ brass اور bronze ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ types آ جاتی ہیں mixture کی جس میں solid solid liquid مل کے solid liquid مل کے liquid liquid مل کے gas liquid مل کے gas gas مل کے کیونکہ یہ تین main types ہا جاتی ہیں matter کی جو اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں ٹھیک ہے previous class میں ہم نے یہ دیکھی تھی matter کی تین states solid liquid اور gas solid کی جو ہے وہ proper shape ہوتی ہے definite volume ہوتا ہے liquid کی shape نہیں ہوتی لیکن volume ہوتا ہے اور gas کی طرح definite shape definite volume ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے liquid solution ٹھیک ہے water is the most common solvent in the world پانی وہ ایک ایسا solvent ہے جو پورے ورڈ میں استعمال ہوتا ہے common solvent نمک کو بھی پانی میں حل کرتے ہیں چینی کو بھی پانی میں حل کرتے ہیں لیمو پانی بناتے ہیں لیمو کو بھی پانی میں حل کرتے ہیں انک اور وارٹر کو solution بن رہا ہے انک کو بھی وارٹر میں حل کرتے ہیں ٹھیک ہے انک وارٹر بہت ساری جگہ پر استعمال ہوتا ہے solution بنانے کے لئے it can dissolve many things in it and form solution یہ ساری چیزوں کو تقریباً اپنے اندر حل کر سکتا ہے ٹھیک ہے تقریباً تقریباً سے مراد یہ ہے کہ ساری کے 90% 80 to 90% یہ حل کر لیتا ہے 10% ایسی ہوتی اسے اوائل چوک یہ پرپر طریقے سے حل نہیں ہوتا جب اسے گریس پینٹ اور فیٹ پینٹ آپ ڈالیں بیچ میں یہ دیواروں پر ہم کرتے ہیں گریس گاڑیوں کے اندر اسے لبریک انٹ استعمال کرتے ہیں اس کو پانی میں ڈالیں اوائل آپ اپنے گھر میں ایک زمین لے لیں آپ اوائل کو پانی میں ڈالیں تو وہ حل نہیں ہوتا اس کے بعد solution in which water is the solvent is known as a good solution اور ہر وہ solution جس کے اندر ہم پانی کو ایسا solvent استعمال کریں وہ کیا کہلائے گا ایکویس solution ایکوامین وارٹ ٹھیک ہے اب یہ پیوریفائی ہے یہ فیلٹر ان کے بعد اکثر آپ نے ایکویس کا ورڈ دیکھا ہوگا ایکویس میں مرات کیا ہوتا ہے وارٹر ٹھیک ہے تو ایکویس solution وہ ہر وہ solution جس کے اندر پانی کو ایسا solvent استعمال کیا جاتا ہے وہ ایکویس solution کہلاتا ہے can you name a few ایکویس solution لیمو پانی کی بات کریں لیمنیڈ ٹھیک ہے فالٹ شوگر کا فالٹ وارٹر فلوشن شوگر کا وارٹر فالس فلوشن ایکویس solution ایکویس solution باقی کا انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ آگے کیا کیا چیفیں آتے ہیں thank you so much